اچھے اچھے اوثنٹیک اور پاورفل وظائف کے لیے نولیج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں فری لائیو استخدارے کی اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ڈیل آئیکن پر یعنی گھنٹی پر لازمی کلک کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا اس کی قربانی ہی جائز نہیں ہوتی تو اس میں بہت ساری وجہ ہوتی ہیں عیب دار جو جانور ہوتے ہیں اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی یا پھر قربانی کے جانور کی جو عمر متعین کی گئی اس عمر کا نہیں ہوتا تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے جانوروں کی عمروں کے حوالے سے کلام کریں گے کہ اگر اونٹ کی قربانی دینی ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے گائے کی قربانی ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اسی طرح بکرا بھیڑ دمبا وغیرہ ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو آئیے دوستو ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے پیارے سے اچھے سے ٹوپی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سواب کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنے بھی آپ سوشل میڈیا کے نیٹورک یوز کرتے ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے وٹس ایپ ہے گوگل پلس ہے یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان تمام پر لازمی شیئر کرنا ہے تو اگر آپ قربانی جو ہے وہ اونٹ کی کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے اور اسی طرح گائے کی عمر دو سال ہونا ضروری ہے اس میں بھی وہی بات ہے دو سال سے کم عمر ہوئی تو قربانی جائز نہیں اور اگر زیادہ ہے تو جائز بلکہ افضل ہے تو اب بکرے کی بات کر لیتے ہیں بکرے کے اندر بکری بھی آ جائے گی دمبا دمبی اور بھیڑ یعنی نرو مادہ دونوں شامل ہیں تو بکرے کا ایک سال کا ہونا ضروری ہے اگر بکرہ ایک سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں اور اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو جائز بلکہ افضل ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں دمبا یا بھیڑ اگر یہ چھ مہینے کا بھی اس کا بچہ ہو مگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے تو بلکل سمپل سی بات ہے مطلقاً چھ ماہ کے دمبے کی یا بھیڑ کی قربانی جائز نہیں ہے بلکہ اس کا اتنا فربا یعنی تغڑا صحت مند اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے یعنی اس کی عمر ایک سال کی لگے اگر چھ ماہ بلکہ سال میں ایک دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا یعنی وہ اتنا فربا نہیں ہے قد آور نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی تو دوستو امید کرتے ہیں نولیج پاور کی آج کی ویڈیو آج کا ٹوپک آپ کو پیارا لگا ہوگا اگر پیارا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں یہ بلکل فری ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ